اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے تو بہت بہت خوش آمدید میں بھی بلکل ٹیک ٹاک ہوں آج کی جب ویڈیو آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہے ٹائس ایڈ تو پڑھی لیا ہوگا تو چلے ریڈیو کے طرف یہاں پہ میں اپنے پاپا کے لیے بنا رہے ہیں سیمیاں جو بغیر دودھ کے بنے گی اور بہت مزددار سے بنے گی تو یہاں پہ ٹائم ہو رہا تھا شام کا تو پاپا کو بھوک لگی تھی تو کھانے میں فیلحال کچھ نہیں بھی بنا ہوا تھا تو پاپا نے میں نے کہا کہ چلے میں کو سیمیاں بنا دیتی ہوں اس میں دودھ نہیں جاتا بغیر دودھ بھی بہت مزددگی بنتی ہیں اب میں نے سیمیاں لے لی تھی اور یہ تقریبا ہاف پیکٹ سیمیاں تھی بڑیک والی اور دو جمجھ گھی لے کہ آپ کو اس سب گھی لے سکتے اس میں لیچی ڈال لیں گے لیچی کی خوشپو ہے گی تو جو ٹوٹی سیمیاں ہیں اس کو ایڈ کر کے اسے بھول لیں گے پھر ان کی خوشپو ہے گی بس خوشپو ہے گیا نا جلال جلو دے اس کی خوشپو ہے گی بھر ایسا پانی ڈال لیں گے کیس میں بوائل آسکے تو پاپا شوگر پیشنٹ ہے تو ان کو چینی نہیں ڈالی تھی اس لیے ان کی شوگر فری پیلز تھی وہ میں نے ایڈ کی تو یہاں پر میں نے تقریباً چھے پیلز ایڈ کی دیکھیں آپ کو پتہ سیمی میں لگی قسم کا میٹھا ہوتا تو جب تک وہ نہ پھر سیٹسفائی نہیں ہوتا ان کو میں نے ڈال تو دیا تھا لیکن جب وہ کھا رہے تھے وہ پھر بھی کہتے کہ بھی میٹھا کم ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر چینی مکس ہو گئی ہے پانی بھی خوشکو تک کہ میں پاندہ میرے بارے پاک جائے گی سے نکال لیں گے مزیدار سی سینیاں تیار بغیر دودھ کے اور بہت مزیدار سی ہیں یہاں پر میری بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لی فلیش لائٹ کے بغیر ہی آپ دیکھیں گے اور یہاں پر میرا بھائی جا رہا تھا اپٹ آباد تو اس کی پیکنگ ساری چاہ رہی تھی اس کے دوست کے ساتھ ٹرپ نیل نے اس نے کیا ہوا تھا تو اس کی یہ ساری پیکنگ پانچ چھے دن کے لیے گیا تھا تو یہ اس کا بیک بند کر دیا اس کے ساری صدی مرلہ پیشنے کیا تھا کہ میں نے یہ نہیں پیانا میں نے یہاں پر یہاں پہتا تو میں نے کیا پہنی دینے کیا پانچ چھے گینٹے بعد جسے جانا تھا تو اسے دے دوں کہ تولید میں بڑا خوش تھا دیکھے کے بال بھی کیسے دیا کر رہا تو اسے کیا پھوکے کہ یہ دریسے کیا پھر کرنے لگے جی بھائی جلد سے خوش کر جائے یہاں پر ایک خیر سے وہ جانے کا ٹائم اس کا ہو گیا تھا تک کہ میں رات کے دس بجے گیا تھا ایفٹ آباد کا ہے انکا کوئی دس گھنٹے کا رستہ تو یہ تقریبہ صبح پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ پھر وہ جاوہ چلے گئے تو لاہور کی جان اور شان لیڈو پیتھی اور سردیاں کی جان تو یہاں پہ لیڈو پیتھی کھائے بہت تھی میری بھی فیبریٹ یہ بھی میری بھی جان ہے اور سردیاں ہوئے تو لیڈو پیتھی نہ ہو اور زیادہ سے مولیاں نہ ہو تو کیا فائدہ یہاں پہ جی شام ہو گئی ہے اور میری سسٹری یہاں پہ لگا رہی تھی موسٹرائزر پاؤں پہ کتنی سردیاں آپ بھی اپنے پاؤں کا خیار رکھیں سکن کا خیار رکھیں سردیاں میں اپنے ہنٹوں کا خیار رکھیں کیونکہ بہت ہی ڈرائنس کی وجہ سے سکن کریک ہو جاتی سکن بھی علاقہ لیکن نحمتیں ذرا خراب ہو جائے تو خوبصورتی کام ہونا شروع جاتی تو اس کا موسٹرائزر لگائیں موسٹرائزر نہیں لگا سکتے پاؤں پہ کوئی سا آئل لگا لے چاہے سرسوں کا تیل پڑا وہ لگا لے بس پاؤں کو موسٹر ضرور لیول دیا کرے تو یہ تھا بڑا چھوٹا سب لوگ جس پہ ہم نے بغیر دودھ کے سیمیاں بنائی دیکھی بھائی گیا اپٹ آباد اور تو اور پاؤں کا خیار رکھیں خیار سکن کا رکھیں بلکہ گیا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا خیار اللہ حافظ